اسلام علیکم دوستو میاں جیون خان اور تسی ویک رہے ہو اپنا یوٹیوب چینل جیون خان سٹوڈیو اگر تسی یہ چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو تو برائے مربانی چینل نو لائک سبسکرائب اور بیل آئیک آنے بٹن نو پریس کر دے ہوئے تاکہ ہر نمی آمانہ لی ویڈیو جناب تک بہت سانی پہنچ سکے میری دلی دعا ہے کہ مولو تبارک وطالعہ جناب نو سلامت رکھے اور میرے دیس پردے سے چڑھوانا لے بھائی آمیشہ پھولا اور کلینری تیرا مسکران دے رہا میں دوستو اس بے معمول آج میں اپنے بھائیاں واسطے اپنے دوستان واسطے ایک خوبصورت کہانی لائکے حاضر ہویاں اور انشاءاللہ تعالی جیڑا میرا بھائی میری اس کہانی نو بقاعدہ موٹ طلاق تے اکھیر تائیم ویکسی انشاءاللہ تعالی ایک سبق ملسی اور ایک خوبصورت گالتو واقف ہو سی دوستو پرانے ویلے دا دور آئی کسی علاقے دے ویچ فوت کی ہو گئی انہ جی گورکان نو کبھار نو کبر کھٹن واسطے کبرستان بھیجیا او کبرستان کبر کھٹن لگ پیا کبر کھٹن دیا کھٹن دیا او کی ویندہ جدہ کبر مکمل ہو گئی جیڑی اس دے نال پہلے بنی ہوئی کبر آئی اس دے ویچ خلا بان گیا او دے نالو مٹی بان گیا اور اس خلا دے ویچ چے او گورکان کی ویندہ ہے کہ ایک خوبصورت بی بی جن دا اجلا اجلا کفن ہے اور نورانی چہرہ ہے اس دا او اس کفن دے نال اس کبر اچ مجود ہے اور اس کبر دے چھتے ایک گلاب دا پھول ہے جس گلاب دے پھول دے ویچوں شید دا ایک کترہ گردہ ہے جیڑا اس بی بی دے صدہ ہٹھن جا کے زام ہو جاندہ ہے اس گورکان نے اس کبر کھٹنالے بندے جدہ اللہ تعالی دا ایک خوبصورت کا رشمہ بیکیا بڑا متاثر ہویا بڑا حریان ہویا اور سوچیا کہ اس بی بی دا دنیا تے کوئی ایسا ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس نو کبر دے ویچ اتنا عجر عظیم مطاف فرمایا بس تھوڑی دیر تو بعد جس میت دی کبر او کھٹ رہی آئی او پینڈ دے لوگ اس میت انو لائے کے کبرستان پہنچے جدہ کبرستان پہنچے او گورکان جڑا سامنے کبر بناوانا لائی او نانو آدھا ہے اتھائی منجی راکھ دیو اس میت نو اتھائی راکھ دیو اور آو میں تو انو کبر دے ویچے اس تبارک و تعالی عظیم بادشادہ ایک کرشمہ بکھانا چانا اے سارے لوگ کبر دے چار چفیرو ہو کے بہے گئے اے کیا ویند نو سے تران جناب خوبصورت بی بی جس دا نورانی چہرہ ہے جس دے چہرہ تے تازگی چمک رہی ہے اور اس کبر دے چھات نال ہے خوبصورت گلاب دا تازہ کورا پھولے جس دے ویچوں بڑے خوبصورت شہد دے ہنی دے مکھی دا کترہ ٹپک دا ہے اور اس بی بی دے ہوتھن جا کے زم ہو جاندہ ہے اے لوگ بڑے متاثر ہوئے بڑے حران ہوئے اور انہاں سوچیا کہ اس بی بی دا اس دنیا تے کوئی ایسا نیک عمل ہے جس دے ویچ اللہ تعالی نے اس دو کبر دے ویچ اتنا عجر عظیم دیتا ہے اللہ جانے جنت چہس دا کی مقام ہو سی دوستو اے لوگ اس بی بی دی کبر دی زیارت کا رہان اے سامنے وین دن یک دم دھروان پئی دھوڑ اٹھی جدہ قریب آکے دھوڑ ختم ہوئی اس دھوڑ دے ویچوں ایک گھوڑے تے سوار سفید دی باسچ سفید داڑی آلا بزرگ نظر آیا اے بزرگ سیدھا چلدہ چلدہ اپنے گھوڑے تے انہا دے قریب آیا قریب آکے سلام دیتا سلام دیتے گھوڑے تو جوں ہی اترے ہیں انہا لوگ آکھا تقدیری آگیاں ہیں کوئی مسافر ملوم ہونا ہے آتا انو اللہ تعالی دا کرشمہ وکھاوئیے اس قبر سا کھٹ رہے اسے قبر دے نال جڑی قبر آئی او دے نالو مٹی سرکیے قبر کھلی ہو گئیے اور آئے ویکھو جی ملاب دا پھولے جڑا قبر دے چھا دے نالے اور اس دے ویچوں شہد دے خوبصورت اور بڑے خشبودار جنتی خشبودے خشبوم آرین اور کترہ بی بی دے ہوٹھا تک جا ریا اس مسافر نے غور دے نالو اکھیا پھر انہاں نے قبر بند کی تھی میید نو دفنا دیتا جدا میید نو دفن کر لیا اے جڑا گھڑ سوار انہاں لوگاں دے قریب آیا اے قبرستان ہے جی اے آکھ دے دفنا من تو بعد میری میں ریکویسٹ کرنا گدارش کرنا کہ تسی جتنے لوگ قبرستان چسمیت دے نال آئے ہو میری گھوڑ نہ لے گل سنو انہاں کیا جی حکم اے بدرگاز کر دا میں ایک جگیر دار دا بیٹا میں ستا بھینہ دا کلہ بھیرا آموں اور ساریاں بھینہ تو چھوٹا آموں میرا بچپن بڑا لاد اچ گدریا میرا لڑکپن بڑا اچھی اچھے محول اچ گدریا جدو میں جوان ہویا جدو میں جوان ہویا ایسا میرے نال کوئی واقعہ بنیا کہ میں اپنی مردانہ قوت کھو بیٹھا میں بچے پیدا کرنے دے قابل نہ ریا میں نامرد ہو گیا اور اس وجہ تو میں پریشان رہما جدہ چوی پنجی سال دے قریب میری عمر اپڑی میری جڑی سات بھینان میری جڑی والدینان میں انہاں دا اکلوتا بیٹا موں انہاں بڑا مینو آکھیا بیٹا ہون تو شادی کر جدو شادی دا ناوے میں گھبرا جاما چونکہ میں انہاں پتا ہی کہ میں شادی دے قابل نہیں لیائزہ میری آن بھینان میری آن سسٹران اور میرے والدین نے میری شادی کر دی تی میری شادی ہوئی میں اپنی دولہن لائے کے واپس آیا مکان اروسیچ رات نو پہنچیا جدو پہنچیا سامنے سیجتے میری دولہن بیٹھی آئی میں اسنو سلام دیتا سلام دے کے میں اسنو نال بھے گیا اور انہوں میں سدھی گل کی تی میں آکھیا میری گل سن بی بی تو میرے حق کے چاہ گئی ہیں تو میرے نکاح چاہ گئی ہیں لیکن میں شرمند کی تو پہلے کسے نو نہیں دسیا چونکہ تو میری بی 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 بھن کے آگئی ہیں میں تی نو دسنا کہ میں تیرے قابل نہیں میں عورت دے قابل نہیں بچے پیدے کرن دی میرے طاقت نہیں سلاحیت نہیں لیہذا میری طرف تو آزاد ہے تو ہن جامنا چاہ میں صبح جامنا چاہ میں کل جامنا چاہ میں تو میری طرف آزاد ہے اگر ربنا چاہ میں تا تیری مرضی اسے طریقے دن آلے بدورگ گال سنائیں دائے اس گال نو گزر دے آن ایک سال گدرے آن دو سال گدرے ترائے سال گدرے بارہ سال گزر گئے اس میری بیوی نے میرا پردہ رکھیا اور میرے گھر دے چار دیواری دے ویچ رہی اور کسے نو اس گال دا ذکر نہ کیتا کہ میرا جڑا شوہرے وہ میرے قابل نہیں لیکن اس نے باوجود وہ بیوی میرے گھار اچ رہی اور بڑی اچھی طریقے دن آل زندگی گزاری جدہ بارہ سال گزر گئے میری سسٹرہ میری بہینہ میرے والدین مہینو اکھن بیٹا تیری دوئی شادی کرینے آئیں تو میں آتر جاسا ساڑھی نسل ختم ہو جاسی لہٰذا بیٹا آسا تیری دوئی شادی کرنا چاہنے آئیں میں چونکہ شادی دے قابل نہ موں میں موڑی سرار کران میں آکھن نہیں جی اگر اللہ میں نے بیٹا دیتا تا اسے چودے سی اولاد دے سی تا اسے چودے سی اگر میرے نصیبیں لکھیے جی نہیں لکھی تو موڑ لکھی نہیں بارہال جی کچھ دن گدرے انہاں میری سسٹرہ میرے والدین میری دوبارہ شادی کر دیتی جدو دوبارہ میری شادی کر دیتی دوسری شادی جدو میری دوسری بیوی میرے گھر پہنچی رات نو میں اس نے قریب گیا مکان اروسیج جس طرح پہلے بیوی دے کول بہ گیا موں اسے طرح ہو دی سیج تے بہ گیا اس نو ہی سدھی گل کی تی اس نو آکیا محترمہ گل سن میری میں اس قابل نہیں کہ میں بچے پیدا کر سگا میرے چیتنی طاقہ نہیں میں نامردہ اور میرے چیتنی مردانہ قوت نہیں میری پہلی بیوی نو بارہ سال ہو گئے میں پہلے دن اس نو آزاد کر دیتا ہی کہ تو جامنا چاہنی ہے چل جا لیکن اس میرا وقار میرے گھردہ محول اور ساڑھی علاقے دیوے چیزت ویک کے انہوں بارہ سال ہو گئے وہ خاموش ہے اور تو نئی نویلی دودھانے میں تیرے اگو گزارش کرنا میں تیرے اگو ریکویسٹ کرنا کہ تو میری طرف ازادیں تو جامنا چاہنے چلی جا اسے طریقے دن آل دوستوں میری دوسری بیوی نوی سبر دی انتہا کر دیتی بارہ سال پہلی نوی گزارے انہوں پھر چویس سال ہو گئے اسے طرح میری دوسری بیوی نوی بارہ سال ہو گئے یعنی کہ پہلی بیوی جیری میری یہ اسنو چویس سال ہو گئے دوسری بیوی نو بارہ سال ہو گئے اور انہوں نے میرا نیک بیویاں بانکے میری اس کمزوری دا پردہ رکھا تو جناب ایک دن ایسا گدریا میری جیری یو اے نا جی وڈی بیوی او اپنے مالے چھ دودھان دی چوائی کر آ رہی آئی اوٹھو ایک درویش گدریا کوئی حکیم کوئی فقیر آدمی گدریا او سا کیا کوئی ہے جیڑا مہنو پانی پیواوے میں مسافرہاں میری یہ او جیری بیوی آئی او پوری کڑائی گڑوہ لئی کھلو تی آئی دودھا انہوں پیش کر دی تا بابا جی بسم اللہ تسی دودھ پیو جدو باب دودھ پی لیا ایسا کیا میرا بیٹا اللہ تعالی نے میں انہوں حکمت جیسی عظیم نحمت اطاف فرمائیے تُو خود تیرا کوئی رشتہ دار تیرا کوئی گھارے چون عزیز عواج دی گوادی بیمارے سوائے موت دے میرے کوئی ہر مزدی دوائے میں دے سکنا بیٹا شرمانہ نہیں کوئی عزیز رشتہ دار تیرا بیمارے تا حکم کار میری اس بیوی نے آکا نہیں بابا جی میرے بانی شکریہ تُسی جاؤ کوئی بیمار نہیں کوش سفر کیتا اس بابے نے اس بیوی نے پچھو ساد ماریا او جو ساد ماریا او فقیر پلڑتے واپس ویکھیا جدو واپس ویکھیا پوچھا بیٹا ہاں دس کی گھلے مر اس نے بیوی نے آکا نہیں بابا کوئی گھل نہیں او فقیر قریب آیا اس نے کہا میرا بیٹا میں انہوں تُو دس میری بچی تینوں کوئی تکلیف ہے جیلی تُو میں انہوں دسنا نہیں چاہدی جدو بذورگ نے گھل کیتی تسلی دیتی اس ویلے میری پہلی بیوی نے آکھیا گھل سوڑ میری بابا میں ایک اپنا راد جیلے چویس سالنا تو میں اپنے سینے دفن کر کے زندگی گزار رہی ہیں تینوں دسنا چاہدی ہیں اگر علاج ہووے تا کریں اگر دوا ہووے تا دیویں اگر دوا نہ ہووی تا میرا اراد فاش نہ کریں اس درویش فقیر حکیم نے آکھیا نہیں بیٹی تو حکم کر کی گھلے اس اوراں نے آکھیا میں نو بارہ چویس سال ہوگن دوسری میری سوکنے اس نو بارہ سال ہوگن میرا شوہر نام مار دے بچیاں دے کابل نہیں ہیں اگر تو آڈے کوئی علاج ہے تا برائے مربانی کرم کرو اس بابے اپنے تھے لے چو ہک کاک دیتا دوائی دا ہے کاکھوس بیبی نو اوراں کیا بیبی رات نو کھانے تو بعد دو دو دن آل اپنے شوہر نو دے دے مین انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرسی اور تیرا شوہر پچیس سال دا نوجوان ہو جاسی اس اوراں نے اسے ترہ کیتا اس بابے تو ککھ لیا کافی دعاں ملا ہے کہ واپس آئی رات نو اپنے شوہر نو اچھا جیا کھانا پیش کیتا کھانا پیش کرن دے بعد نوکسے دا اس نو حل کر کے اپنے شوہر نو پیش کر کے جا کے اپنے مکان اچھ ارام کر کے سائیں پئی کچھ دیر گدری گھنٹا یاد دا اس دا شوہر اس دے کمر اچھ داخل ہویا داخل ہو کے آن دا کرمالیا اللہ خیر کرے اللہ نے کرم کر دیتا ہے میرے اچھ مردانہ خوات آگئی ہے میں پکا مرد ہو گیاں اور میں نو بڑا خیش ہو رہی ہے میری لیائزہ میں تو آڑی دے کول کچھ ٹائم گزارنا چاہنا اس دیر پیدلی بیوی نے آکیا گال چون تو میرے سردہ تا آجئے ہیں میں نو پتہ ہے اللہ تعالی نے تینو مردانہ قوت واپس لوٹا دیتی ہے لیکن میں ہونا تھوڑی جی بڑھڑی میں نو چوی سال ہو گئے ہیں او جیڑی تیری بیوی بارہ سال دیئے او کچھ لبیئے اس دیر اجن کچھ خیش آتا ہو سن لیائزہ تسی انہاں دیکھو جاؤ اس اورہ دے شوار چلدہ ہوئے اپنی دوسری بیوی دے کول گیا اس نو آکیا اللہ تعالی نے کرم کر دیتا ہے میں حق کے زوجیت ادا کرنا چاہنا اس دی اس بیوی نے آکیا میں نو بارہ سال ہو گئے ہیں تو اس وڈیری کول جا جنو چوی سال ہو گئے ہیں تو پہلے اس دی خیش پوری کر میری خیرے اسے طرح ایک بیوی کول جاوے اور دوسری کول بھیج دے ہوئے دوسری کول جاوے او مردوسی کول بھیج دے ہوئے اس چار چکر لائے چار چکر لامن تو بعد جدہ اے پہلی بیوی کو لائیا او اللہ نو پیاری ہو چکی آئی جس نو چوی سال ہو گئے ہیں او سا کہ او بی بی میری جیڑی آئی او اللہ نو پیاری ہو گئی اور ہونہ میری دوسری بیوی چون پانچ بیٹین دو بیٹین اللہ تعالی دا بڑا کرمیں دس سنہ توانو میں اے چانا کہ اے جیڑی کبر تسی ویکھیے جس دی زیارت تسی میں نو کرائیے اس دا اے نیک امال ہے کہ اے میری جو پہلی بیوی ہے جس چوی سال میرا پردہ رکھیا ہے آپ نے شوہر دی عزت اور وقار نو داغ نہیں لگن دیتا میں نو تا پلتا ہی اللہ تعالی نے نو ایسے سیلے تو نوازنا ہے اور انچہ اللہ تعالی میری بیوی ہے جنتی ہے اس نے بڑا سبر کیتا ہے اور میں نو خیر میارے اور ہر جو میرا آت نو اسے ٹائم ڈھل دی دیگر مہی تھی امنا اور اپنی بیوی دی کبر تے فاتحہ پڑنا اور عید حق کے دعا کرنا ہاں دوستو میری یہ گل جناب نو کیسی لگی اگر اچھی لگیے تو میرے چینل نو لائک سبسکرائب اور بیل آئیک آن دے بٹن نو پریس کرنا تاکہ اچھی اچھی باتاں اور اچھے اچھے پروگرام جناب تک بہت جلدی پہنچ سکیں اور انشاءاللہ تعالی پھر نیکس ویڈیو دینال ملاقاتوں سی اتنا تا اجازت جناب دا سجن جیون بلوچ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد